ہیلو ایوریون آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سبی بہت اچھے ہیں اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں اور پوزیٹیو سوچ رہے ہیں تو آج کی اس ٹیروکا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں ان کی کرنٹ فیلنگز آج صبح آپ کو لے کر کیا ہیں اوکے ویورز یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائملیس ریڈنگ ہے اور سب بھی زوڈیک سائنس کے لیے رہنے والی ہے اور جنرل سپیسیفک نہیں ہے اس لئے میل فیمیل میریڈ این میریڈ سب اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریڈنگ کسی کے لیے بھی دیکھی جا سکتی ہے اوکی ہم نے یہاں آپ کے لیے کچھ کارٹس نکال لیے ہیں باٹم سے ہمارے پاس آیا ہے 10 of swords and باقی سارے کارٹس ہیں 9 of pentacles page of swords 5 of swords and 6 of pentacles اور یہاں سائن ہیں مکر بیشپ کنیا کبی کون ڈورس ورگو کومی دندلا ایک ویری جیمینای لیبرا یہ آپ کے سائن یا پھر آپ کے پارٹنر کے سائن ہو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے لیے 5 نمبر 6 نمبر 1 نمبر 9 نمبر اور 10 نمبر امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں یہ آپ کی برد دیٹس یا پھر برد مند ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے پارٹنر کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ڈیٹس میں ان منس میں ان نمبر میں کوئی نہ کوئی ایسا راز شبہ ہو جو آپ کو جاننا ضروری ہے یا پھر ہو سکتا ہے ان ڈیٹس میں ان منس میں آپ اپنے پارٹنر سے ملے ہوں یا پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ان ڈیٹس میں ان منس میں ملنے جا رہی ہے تو ان نمبر پر ان ڈیٹس پر ان منس پر نظر بنائے رکھیں اوکے ویورس تو یہاں پڑنا مجھے ایک ایسے پرسن کی انرجی نظر آ رہی ہے جو بہت ساتھ دکھی ہے اور پرشان بھی ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ رات بھر سو ہی نہیں پایا اور صبح ہو گئی ہے تو یہ جو دکھ ملا ہے اس پرسن کو اس کے اپنوں کا ہی دیا گیا دکھ ہے تو آپ دونوں اس وقت مجھے لگتا ہے سیبرٹ ہو سکتے ہیں آپ دونوں کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ دونوں پوری طرح سے نو کانٹرک سیچیویشن میں بنے ہوئے ہیں اور وہ اس لئے کیونکہ یہاں پر تھرڈ پارٹی سیچیویشن ہے تھرڈ پارٹی کے رہے تھے اس پرسن نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور تھرڈ پارٹی کو چن لیا ہے تو یہاں پر اس پرسن نے آپ کو کمیٹمنٹ نہ دے کر کے تھرڈ پارٹی کو کمیٹمنٹ دی ہے اور اسی وجہ سے آپ دونوں کی بیچ کافی ساری فائٹس ہو چکی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پرسن آپ کو پسند نہیں کرتا تھا یا آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا نہیں جاتا تھا بٹ یہاں پر کوئی نو کوئی پرابلم اس پرسن کے جیون میں اپنوں کی طرف سے ہی لائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرسن اپنوں سے بھی روٹا ہوا ہے تو یہاں پر تھرڈ پارٹی سیچیویشن کے رہے تھے یہ پرسن آپ کو اپنا نہیں پایا اپنا بنا نہیں پایا ہے جس وجہ سے یہ پرسن بھی کافی دکھی ہے اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اپنوں نے اس کو نہ پیچھے سے وار کیا ہے تو یہاں پر یہ سیچیویشن بنی ہوئی ہے اس پرسن کے ساتھ میں جس کے رہتے ہیں کہ یہ پرسن آپ سے خواہ تو ہے بٹ دل ہی دل میں آپ سے پیار بھی بہت کرتا ہے کیونکہ اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی بیوٹیفول ہیں آپ ایک ایسے انسان ہیں اگر اس پرسن کی زندگی میں ہوتے ہیں یہ پرسن کی زندگی سے دکھ تو اپنے آوی دور ہو جاتی یہ آپ کو دیکھ کر ہی مسکرہ اٹھتے ہوں گے ایسا اس پرسن کے دل کی جو فیلنگ سے بیان ہو رہی ہیں تو یہاں پر نائن آف پینٹیکل سے ہمارے پاس اور یہ اس بات کو انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ پرسن آپ کو بہت بیوٹیفول ماندہ ہے آپ کا ہونا اس پرسن کی زندگی میں کیا ہے یہ پرسن کو پتا ہے تو یہ پرسن آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا بٹھا کوئی سوچیشن ایسی بن گئی تھی اس پرسن کے لائف میں جس کی وجہ سے اس پرسن آپ کو کھو دیا ہے تو یہاں پر یہ پرسن آپ کو سوشل میڈیا پر سٹاک بھی کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیج آف سورز بھی ہے یہ آپ سے تھوڑا سا ناراض بھی ہیں اور وہ ناراض کی مجھے لگتا ہے کسی مسٹس ٹینڈنگز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر اس پرسن کے دل دماغ میں بہت ساری فائٹس چل رہی ہیں کیونکہ جب کبھی بھی یہ پرسن آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے آپ کو ہستا مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو اس پرسن کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ اس پرسن نے آپ کو جھوڑ دیا ہے تنہا تو اس پرسن کو یہ چیز بہت زیادہ اندر اندر دکھ دے رہی ہے درد دے رہی ہے اس کا دل جیسے کہ بہت زیادہ دکھا ہوا ہے ایسا بھی لگتا ہے یہاں کیونکہ فائف آف سورز ہے ہمارے پاس تو اس کے دل اور دماغ میں مجھے لگتا ہے کہ فائٹس چلتی رہتی ہے آج صبح بھی یہ پرسن اپنے دل اور دماغ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پر نکام ہے کیونکہ آپ کو بھلا نہیں پا رہا یہ پرسن کی کوشش ہے کہ یہ آپ کو بھلا دے بڑ بھلا نہیں پا رہا یہاں پر سکس آف پینٹیکلز بھی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پرسن آپ کو کمیٹمنٹ نہ دے کر کسی اور کو دے چکا ہے اور اس بات کا پچتاوہ اس پرسن کو آج بھی ہے اور باٹم سے ہمارے پاس ٹین آف سورس آیا ہے اور آپ دونوں کی انرجی ایسی ہے کہ آپ دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اپنوں نے ہی آپ دونوں کو جدہ کیا ہے الگ کیا ہے اور یہ غم آپ دونوں ہی سہ نہیں پا رہے ہیں تو یہاں پر بہت دکھ اور درد سے اس وقت آپ کا پرسن گزر رہا ہے اور آج صبح آپ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے تو اس پرسن کو رہ رہ کر آپ کی یاد آ رہی ہے آج صبح اور یہ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں یہ سوچ کر ہی کہ آپ اب اس پرسن کی زندگی کا حصہ نہیں ہیں اس پرسن نے خود ہی آپ کو اپنے سے جدہ کر دیا ہے دور کر دیا ہے اب یہ پچھتانے کی سیوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر اس پرسن کو آپ کی جو ویلیو تھی اب اور بھی زیادہ دیرے دیرے سمجھ جا رہی ہے آج صبح بھی یہ پرسن کافی اوور تینکن کر رہا تھا اور اپنے دل اور دماغ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے بینا نہیں رہ سکتا اور اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ رہنا تو ہوگا کیونکہ اپنے سے خود ہی دور کیا ہے تو اب اس کو رہنا تو پڑے گا ہی نا تو یہاں پر یہ پرسن کافی کنفیوز بھی تھا یہ سوچ کر اور کافی دکھی بھی تھا برد اب اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پانا ایمپاسیبل سا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ گروہ کر رہے ہیں اپنے جیون میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی آپ نے اس پرسن سے پیار نہیں کیا تھا اس لئے آپ اس کے بینا اتنا خوش رہ پا رہے ہیں تو یہ جو تھنگی ہے نا اس پرسن کی اسے اور بھی زیادہ تڑپا رہی ہے آپ کی یاد دلا رہی ہے اور آج صبح بھی یہ پرسن بہت زیادہ آپ کو مس کر رہا ہے آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر آپ کو سٹاک کر رہا ہے اوکے بھی برس تو یہ دیا آپ کی ریڈنگ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو کلیریٹی ملی ہوگی اور اگر تھوڑا بھی پسند آئی ہے تھوڑا بھی ریڈنیٹ کی ہے آپ سے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکیشن کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تو میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں